ہم کہتے ہیں کہ جیسے آتی ہے نماز ویسے پڑھ لو ہو جاتی ہے اللہ کی قسم اس سے بڑا کفری جملہ ہے کوئی نہیں اس جملے کی وجہ سے پیغمبر مصطفیٰ کی حدیث کا انکار میرے پیغمبر نے تو نہیں کہا ابو بکر نے تو نہیں کہا عمر نے تو نہیں کہا عثمان وہ احالی نے تو نہیں کہا کہ جیسے آتی ہے ویسے پڑھ لو نہیں آئیے حدیث سنیے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہے ایک صحابی آیا آکے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی جانے لگا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ارجی فصلی فائنک الامتسلی جا لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی گیا دوبارہ پڑھی پھر آیا آپ نے پھر فرمایا جا دوبارہ پڑھ حتیٰ کہ تیسری بار آیا آپ نے پھر فرمایا جا دوبارہ پڑھ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے نہیں آتی علم نہیں مجھے سکھلا دیجئے اللہ اکبر ایک صحابی رسول ہے عقیدہ توحید رکھنے والا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے تین بار نماز پڑھی نماز نہیں ہوئی آج ہم کہتے ہیں جیسے آتی ہے ہو جاتی ہے جیسے کرتے ہو کری جاؤ کوئی مسئلہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں شرط کیا لگائی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی اذا کمدو الی الصلاة فاسبغ الوزو ثم استقبل القبلت فکبر ثم مقرامات یسر من القرآن ثم مرفا حتی تطمعن راکعن ثم مرفا حتی تعدل قائما ثم السجد حتی تطمعن ساجدن ثم مرفا حتی تطمعن جالسن ثم السجد حتی تطمعن ساجدن ثم مفعال ذالک فی صلاتی کا کل لیہا سیل بخاری کے روایت آپ کے سامنے پڑی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ جب تو نماز کا ارادہ کرے اچھے سے بزو کر قبلہ رخ ہو قرآن میں سے جو آسان لگتا ہے وہ پڑھ اور جب رکو کرے اتمنان سے کرے رکو سے کھڑا ہو تو اتمنان سے کھڑا ہو سجدہ کر تو اتمنان سے سجدہ کر دو سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھے تو اتمنان سے بیٹھ اور یہ عمل ساری نماز میں کر کیا معلوم ہوا وہ صحابی رسول اتمنان سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا تیز تیز بڑھ رہا تھا میرے پیغمبر کی سنت کیا ہے آئستہ خوشی اور خضو سے نماز پڑھنا وہ صحابی رسول ہو کر تیز نماز پڑھے سنت کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی آج کا شخص کہتا ہے جیسے آتی ہے ویسے پڑھ لو نہیں میرے پیغمبر نے شک لگا دی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو نماز جیسے آتی ہے بیسے نہیں ہوتی نماز بیسے ہوتی ہے جس طرح مجھے محمد کو تم نے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم کہتے ہیں